بچوں سے لڑکوں سے بہت سی باتیں زندن آگئیں اور بیٹیوں کو میں الگ سے مخاطب کرنا چاہتا ہوں آج کے جو حالات ہیں ان کی وجہ سے خاص طور پر اور میں تو آج یہ کہوں گا کہ آپ آج کے بیان کو اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کو بیٹیوں کو سنوائیے گا بار بار سنوائیے گا زیادہ سے زیادہ مسلمان لڑکیوں تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے بیٹیوں جانو سب سے پہلے کہ تم اللہ کی رحمت کا بہت بڑا ظہور ہو بیٹیوں تم گھرانے کی عزت ہو پورے گھرانے کی عزت بیٹیوں کے کردار پر کھڑی ہوتی ہے جب حضرت مریم علیہ السلام اچانک بیبی عیسیٰ کو لے کر آئیں گود میں حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی اور بچہ لے کر آئیں تو ان کی قوم نے کیا کہا تھا ان سے یا اخت حارون ما کان ابو کی مرأسو وما کانت ام کی بغیہ اے حارون کی بہن نہ تو تمہارا باپ بچلن تھا بد کردار تھا اور نہ تمہاری ماں بچلن تھی یہ تم کیا کر کے لائی ہو ان کے خیال میں غلطی اگر ہوئی تھی تو مریم سے ہوئی تھی مگر ذکر کس کا ہو رہا ہے ماں باپ کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیٹیوں کی غلطیوں کی وجہ سے ماں باپ کی عزت بدنام ہوتی بچیوں اپنے جذبے محبت کو صحیح سمت عطا کرو تمہارے اندر کسی کے لئے جینے اور کسی پر مرنے کا جذبہ اللہ نے کوٹ کوٹ کر رکھا ہوتا ہے میں بچیوں سے کہہ رہا ہوں بچیوں کے اندر واقعی محبت کا جذبہ عشق کا جذبہ وفا کا جذبہ نسار ہونے کا جذبہ خدمت کا جذبہ جانساری کا جذبہ اور دوسروں کے لئے جی کر اپنے کو مٹا دینے کا جذبہ بچیوں تم میں جتنا ہے ہرگز ہر جیز اتنا جذبہ یہ والا بیٹوں میں نہیں ہوتا تم ماں بندنے کے لئے پیدا ہوئی ہو تمہارے تو بدپند کے شوق ہیں وہ بھی تمہارے اس ماں مامتہ کی جذبے سے جڑے ہوئے ہیں تم کو اس وقت خبر بھی نہیں ہوتی کہ جب تم گڑیاں گڑیاں کھیل رہی ہو گڑیاں گڑے کی شادی کر رہی ہو گڑیاں کو واقعا دودھ پلا رہی ہو اور گڑیاں کو سلا رہی ہو تم کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ تم نہیں کر رہی ہو جس کی عمر ابھی صرف پانچ سال کی ہے یہ تمہارے اندر کی انتظار کرنے والی ماں کر رہی ہے تم پیداشی طور پر ماں بننے کے لئے پیدا کی گئے ہیں تو وہی جذبے وہی شوق بچپن سے تمہارے ساتھ لگا دیے جاتے ہیں پھر ماں کی شکل میں تم اپنے لئے نہیں جیتی اپنی اولاد کے لئے جیتی ہو جس دن سے ماں بنتی ہے لڑکی اللہ اللہ لڑکی اپنے لئے جینا چھوڑ کر اپنے بچوں کے لئے جینا شروع کر دیتی ہے تم بیوی جس دن سے بنتی ہو تم اپنی لئے جینے کے بجائے اپنے شہر کے لئے جینا شروع کر دیتی ہو تم اس کے چہرے کو دیکھتی ہو وہ خوش ہے تو تم خوش ہو اس کے چہرے پر تناؤ ہے تو تم بالکل خوش نہیں رہ سکتی عجیب مخلوق ہو میری بیٹیاں تم عجیب غریب مخلوق ہو اگر مرد تمہاری قدر نہیں کر رہے نہ کریں تم اپنی قدر خود تو کرو تم اپنے کو خود تو پہچانو تمہاری اصل تصویر بتاؤں تمہاری اصل تصویر شرافت کی ہے انسانیت کی ہے ہمدردی کی ہے وفا کی ہے غم گساری کی ہے تمہاری آنکھ میں آسو بہت جلدی آتے ہیں تمہارے دل کی دھڑکنیں بہت جلدی تیز ہوتی ہیں تم میں وفا تمہاری فطرت میں شامل ہے تم غم سہ لیتی ہو اکثر اپنے غموں کو ظاہر نہیں کرتے ہیں بیٹیاں بیٹیوں اپنے نسوانی جوہر محل کے رکھنا عجیب بات ہے آج کل لڑکیوں کو خیال ہوتا ہے کاش ہم لڑکا ہوتے عورتوں کو خیال ہوتا ہے کاش ہم مرد ہوتے کاش کہ عورتیں اپنے مقام کو پہچانتیں تو کبھی یہ غلط تمنا نہیں کرتیں فخر کرتیں فخر شکر کرتیں کہ اللہ ہم آپ کے شکر گزارے ہیں کہ آپ نے ہم کو بیٹی بنایا عورت بنایا ایک بار رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے آپ نے پوچھا کہ سب سے اچھی عورت کون ہے تو کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا حضرت علی نے جواب نہیں دیا اٹھ کے گئے گھر کے اندر سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ وآلہ سے پوچھا کہ حضور یہ دریافت فرما رہے ہیں تم سے بہتر کون بتا سکتا ہے کہ سب سے اچھی عورت کون ہے حضرت فاطمہ نے کہا سب سے اچھی عورت وہ ہے جس کی نظر کبھی کسی غیر محرم پر نہ پڑی ہوں اور جس پر کسی غیر محرم کی نظر کبھی نہ پڑی ہو وہ سب سے اچھی عورت حضرت علی باہر نکل کر آئے اور حضور سے آ کر ارس کیا کہ حضرت آپ نے پوچھا تھا میں جواب دوں ہاں بولو سب سے اچھی عورت وہ ہے جس کی نظر کبھی غیر محرم پر نہ پڑی ہو اور جس پر کبھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑی ہو حضور نے فرمایا جواب کس نے سکھایا تم کو کس نے بتایا حضرت علی نے کہا کہ میں گیا تھا گھر میں فاطمہ سے پوچھ کر آیا ہوں خوش ہو گئے فاطمہ کے باپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری تربیت کام آئی میرا خون رنگ لائیا حضور نے فرمایا فاطمہ تو بضعت منی فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے وہ وہی جواب دے گی جو میں دیتا بچیوں کبھی اپنے ماں باپ کے اعتماد کو ٹھیس مت پہچانا تم نہیں جانتی تمہاری وجہ سے ماں باپ کو کبھی رسوہ ہونا پڑا خاندان میں محلے میں زلیل ہونا پڑا تو ماں باپ جی نہ سکیں گے اس غم کو سہن ہی پائیں گے بچیوں اپنی ماں کی عظمت کو پہچانو بچیوں اپنی ماں کو زندگی میں پہچانو مرنے کے بعد صرف ان کے انتقال کے بعد آنسو بہانے سے کام نہیں چلے گا خطر کرو محبت سے دیکھو کام میں ہاتھ بٹاؤ خدمت کرو بچیوں عزت ایسی چیز ہے جو جانے کے بعد کبھی واپس نہیں آتی اور میں تو آج یہ کہوں گا کہ آپ آج کے بیان کو اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کو بیٹیوں کو سنوائیے گا بار بار سنوائیے گا زیادہ سے زیادہ مسلمان لڑکیوں تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے بیٹیوں جانو سب سے پہلے کہ تم اللہ کی رحمت کا بہت بڑا ظہور ہو بیٹیوں تم گھرانے کی عزت ہو پورے گھرانے کی عزت بیٹیوں کے کردار پر کھڑی ہوتی ہے